خالد محمود بلاخر نام فائنل ہو چکا انوارالحق کاکڑ کو نگران وزیراعظم نامزد کر دیا گیا مملکت کو بجوا دی گئی ہے نوارالحق کاکڑ جو ہے یہ سینیٹر ہیں اس وقت باپ پارٹی کے اور اس وقت وہ سٹنگ سینیٹر ہیں اس سے قبل بھی وہ دوہزار اٹھارہ میں ہزاری سے منتخب ہوئے تھے لیکن اس کے بعد یہ سینیٹرشپ میں آگے تھے اور باپ پارٹی کی جانب سے ان کو سینیٹر منتخب کیا گیا تھا ایک بہت سینئر پڑے لکھے اور سینئر پولیٹیرین ہے لہذا ان کی جو توقع تو نہیں تھی کہ شاید ان کا نام جو ہے وہ کسی جس میں شامل ہوگا مگر ایک بات جو کی جا رہی تھی گزشتہ رات سے کہ بلوچستان سے کسی چھوٹے سوپے سے کسی بندے کو لیا جائے جو کہ نگران وزیر ازم ہو لہذا کل نام پٹ کیا گیا تھا اپوزیشن لیڈر کی جانب سے اور آج انہوں نے راجہ ریاض نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں نے وہ نام دیا تھا اور اس نام پر آج وزیر ازم نے اتفاق کیا ہے ملاقات ہوئی تھی تمام اتحادی جماعتوں میں اس کے درمیان بھی یہ ملاقات نے پیپ آیا تھا کہ کے پی کے سے یا بلوچستان سے چھوٹے سوپوں سے نگران وزیر ازم کو لیا جائے تاکہ جو ان علاقوں کی محرومی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے اور ٹوکو کی جا سکے کیونکہ سیٹ اپ میں موجود ہیں جو اس وقت ان کا زیادہ سب تلق جو ہے پنجاب اور سندھ سے ہے لہذا ایسے لوگوں کو لیا جائے جو چھوٹے سوپے سے ہوں لہذا انوارالحق کاکر کا نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے خالد یہ ایک نام کب سے زیر غور تھا کیونکہ جو چھے نام میڈیا پہ چل رہے تھے اس میں انوارالحق کاکر کا نام تو نہیں دیکھا گیا تھا جی دلکل جی ایسی ہی بات ہے کیونکہ چھے نام جو سامنے آئے تھے ان میں ان کا نام نہیں تھا رات جو ملاقات ہوئی جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ بلوچستان سے جو ہے وہ نگران وزیر ازم کو لیا جائے لہذا رات جو ہے تمام لوگوں نے اس پر غور کیا اس کے اوپر تجاویز آئی مختلف جانب سے اور آج صبح ان کا نام جو ہے وہ زیر گردش تھا لیکن اس سے قبل ان کا نام جو ہے وزیر اطلاف کے طور پر لیا گیا کہ شاید ان کو وزیر اطلاف بنایا جائے گا لیکن آج صبح جب ملاقات ہوئی ہے راجہ ریاض کے دوران تو انہوں نے جاتا ہی ان کا نام پڑھ کر دیا لہذا اس پر وزیر ازم نے اطلاف کیا لہذا یہ جو معاملہ تھا کہ بلوچستان سے کسی نگران وزیر ازم کو لیا جائے گا وہ مطالبہ تو پورا ہو گیا چھوٹی جماعتوں نے بھی کل جو اتادلی جماعتوں کا جلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کے پی کے سے یا بلوچستان سے جو ہے وہ نگران وزیر ازم کو لیا جائے تاکہ ان علاقوں میں ترقیبی ہو اور ان علاقوں کی محرومی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو اور ایک سیمپل جو جائے وہ سامنے جائے لوگوں کے پاس کے چھوٹے صبح سے لوگوں کو لیا گیا ہے لہذا اسی پر عمل درامت کیا گیا اور آج صبح ان کا نام آیا اور اس کے بعد یہ جو ملاقات ہوئی اس میں ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ گیا جس پر وزیر ازم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے تفاق کیا جس کے بعد جو ہے ان کا نام نگران وزیر ازم کے لیے سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو بجوا دی گئی ہے اور اب جو توقع یہی کی جاری ہے کہ کل نگران وزیر ازم اپنا حلف اٹھا لیں گے کیونکہ سیٹ اپ کے حوالے سے کل کیونکہ حکومت کے پاس بارہ بجے تک کا آخری ٹائم ہے لہذا ان کی یہ کوشش ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنے جو ٹنور ہے پورا کرنے سے قبل ان کا حلف جو ہے کل ہو جائے تاکہ چودہ جس کی صبح جو ہے وہ نگران وزیر ازم کے طور پر وہ قومی پرچم یا قومی پرچم کی جو تقریب ہے اس میں شرکت کریں گے لہذا اب یہ بڑا فیصلہ جہاں وہ ہو گیا ہے نگران وزیر ازم انوارالحق کاکڑ ہوں گے ان کی سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو بجوا دی گئی ہے ہم نے دیکھا خالد کے مختلف ادوار ہوئے راجہ ریاض کے درمیان وزیر ازم شہباز شریف کے درمیان اور پھر یہ نام سامنے آیا لیکن کیا دیگر جو سٹیک ہولڈرز تھے جو اتحادی جماعتیں تھیں ان سب کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور وہ سب متفق تھیں اس نام پر جی دیکھیں کیونکہ پہلے جب اتحادی جماعتوں کے جلاس ہو رہے تھے تو اس میں صادق سنجرانی کا نام بہت چل رہا تھا کیونکہ صادق سنجرانی کا تلق بھی بھاگ پارٹی سے تھا اور وہ بھی بلوچستان سے تلق رکھتے ہیں دو تین دن سے ان کا نام سلسل چل رہا تھا کہ شاید ان کا نام بلوچستان کے حوالے سے لیا جا رہا ہے لیکن اصل بات جو یہ تھی کہ انوار الحق کاکر کا نام لیا جا رہا تھا بلوچستان کے حوالے سے لیکن جو سامنے تھے وہ صادق سنجرانی تھے اور وہ بار بار تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی مولونا فضل رمان کے ساتھ بھی ملاقات کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی اور وزیراعظم کے ساتھ سپریٹ انہوں نے ملاقات کی لیکن پہلے ان کا نام گردش کرتا رہا کہ بلوچستان سے شاید ان کا تعلق ہوگا لیکن آج جب صبح نام میں یہ سامنے آیا تو انوار الحق کاکر کا نام بطور وزیراعظم لیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو وزارت اطلاع دی جائے گی اور اس میں شامل کیا جائے گا لیکن جب یہ میٹنگ شروع ہوئی تو بازہ ہفتہ طور پر آپوزیشن لیڈر کی جانب سے انوار الحق کاکر کا نام دیا گیا جس پر وزیراعظم نے بھی اتفاق کیا کیونکہ رات جو اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ بلوچستان سے یا کے پی کے سے چھوٹے سوپوں سے یہاں نگران وزیراعظم لیا جائے لہذا اس پر تمام جماعتوں نے اپنی رائے بھی دی تجویز بھی دی اور مولانا فضل امان نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو وزیراعظم فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا ایک جماعت لیا اس نے اتراز کیا تھا کہ ہم اپنی مشاور جو جاری رکھیں گے لیکن پاکستان صاحب نے یہی کہا تھا کہ وزیراعظم کو اختیار دیا دیا تھا کہ وزیراعظم جو بھی صحصہ کریں گے اس پر وہ منوانا حمل کیا جائے تھا اور وہ کون سی جماعت تھی خالد آپ بتا رہے ہیں کہ ایک جماعت نے اتراز کیا تھا جی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ بلاول بٹو زدداری کیونکہ میٹنگ میں شریک ہوئے تھے اور ان کا یہ موقف تھا کہ آسف علی زدداری کے ساتھ مل کر ایک تیع کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ انونسمنٹ کی جائے کیونکہ آسف علی زدداری راعت کی ملاقات میں مجود نہیں تھے بلاول بٹو زدداری تو مجود تھے لیکن آسف علی زدداری نہیں تھے ان کا یہ موقف تھا کہ زدداری ساتھ سے بھی ملاقات کر لی جائے اور اس کے بعد حتمی مشاورت کی جائے لیکن جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں جس میں چودہ جماعتوں کا یہ اتحاد ہے اس میں سے تیرہ جماعتیں یہی کہہ رہی تھے کہ بلوچستان سے چھوٹے صوبے سے نگران وزیعظم کو لیا جائے لہذا اسی بات پر اتفاق کیا گیا اور مختلف ناموں پر غور کیا گیا سادر سنجرانی کا نام بھی زیرے غور تھا اور اس کے بعد انوار الہر کاکر کا نام بھی رات جو ہے وہ ڈسکس ہوا لیکن صبح جب یہ دوبارہ سے میٹنگ ہوئی تو اس میں انوار الہر کاکر کا نام جا وہ شامل کر لیا گیا چھے ناموں میں سے وہ آج جب دسکن ہوئی ہے